السلام علیکم یا رسول اللہ و سلم علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم امید ہے سب دوست خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیریہ سے رکھے آج کی ہماری ویڈیو ہے جی لسن کے اوپر فنگس کا حملہ آج کل لسن کے اوپر فنگس کا حملہ ہو رہا ہے جن جن بھائیوں نے بھی لسن لگایا ہو گا وہ اس بات سے بہت بھی واقف ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ دیسی لسن ہے جس کو ہم گلا بی لسن بولتے ہیں یہ اس کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہوگا پتے جو ہیں سارے اس کے خوشک ہو رہے ہیں اس کے اوپر فنگس کاٹا ہے کیونہ حملہ ہو چکا ہے احتیاطی طور پر اس کو سپریک بھی کی گئی ہے ابھی تھوڑا بتری آرہی ہے لیکن آپ اس کی نشنوں میں دیکھیں ایک طرح کی روکی ہے اور پودے جو ہیں وہ مرجا سے گئے ہیں جیسے اور جو این اے ساتھ سو چھپن لگایا ہوگا ہے یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے الحمدللہ اس پر دیکھیں کوئی بیماری نہیں ہے اس پر فنگس کا حملہ نہیں ہوا اس لیے جن جن بھائیوں نے دیسی لسن لگایا ہوا ہے جس کو گلابی لسن بولتی ہیں وہ چیک کریں احتیاط کریں اگر کوئی فنگس کا حملہ ہو چکا ہے تو کوئی بھی انٹی فنگس سپری لے کے اس کو سپری کریں انٹی فنگس جو سپری ہے بہت ناموں سے ہے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا وزڈم کے نام سے مگائی تھی یہ ہمیں سمدری سے ملی تھی دوسری کوئی نہیں اویلیبل تھی تو یہ وزڈم کے نام سے جو ملی ہے ہم نے وہی کی ہے آپ بھی اپنے شہر سے چیک کر لیں جو بھی ملتی ہے انٹی فنگس کی اچھی کمپنی کی کسی کی بھی نہ لے گئے تو ایک دفعہ ضرور سپری کریں تاکہ آپ کی فصل جو ہے نا مزید نقصان سے بات جائے یہ ہم نے تھوڑا سا گلابی لسن لگایا ہوا تھا صرف بیج کے لیے لیکن اس پر حملہ ہوا ہے باقی جو ہے یہ سارا انس سار سو چھپن ہے یہ دیکھیں جی یہ تین اکڑ جو ہے نس سار سو چھپن لگایا ہوا ہے چنچن بھائیوں نے بھی لسن کی کاشت کی ہے وہ ضرور اپنا چیک کرتے رہیں کہیں کوئی حملہ تو نہیں ہوا فنگس کا کوئی بیماری تو نہیں لسن کو آگی کیونکہ ابھی جیسے سب کو پتا ہے مارچ کا مہینہ چار رہا ہے تو انشاءاللہ دو تین کے دو تین ہفتے کو اندر اندر لسن جو ہے اپنی مدد پوری کر لے گا اور پھر اس کی ہارویسٹیں ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سب کی فصل کو اچھا کرے اگر پوٹاش ابھی تک نہیں ڈالی بھائی کسی نے تو وہ پوٹاش بھی فلڈ کر سکتی ہیں تاکہ لسن کی پوتھی جو ہے اس کا تھوڑا بزن زیادہ ہو جائے پوٹاش جو ہے لسن کے لیے بہترین ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ ریکلیمر جوز کرنا چاہیں تو ریکلیمر جوز کر سکتے ہیں ریکلیمر سے بھی زمین نرم ہوتی ہے اس کے بلب یعنی کی نیچے جو پوتھی بنتی ہے اس کے سائز میں فرق پڑتا ہے سائز اس کا پوتھی کا موٹا ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو ایورج ہے نا فی ایکڑ جو ہے نا پانچ سے دس من کی جو ہے نا انشاءاللہ ضرور بڑھ جائے گی اگر آپ پوٹاش استعمال کرتے ہیں یا ریکلیمر استعمال کرتے ہیں بیماری کو ضرور چیک کرتے رہیں کہ کہیں کو بیماری نہ لگ جائے آپ کی فصل کو آج کال موسم تبدیل ہو رہا ہے اس لئے تھوڑا احتیاط کریں پانی کا بھی خیار رکھیں زیادہ جو ہے سمین کو خوشک نہ ہونے دیں کیونکہ ابھی یہ دیکھیں جیسے نظر آرہا ہے یہ بھی جو بلب ہے یہ بن رہا ہے یہ بہت ہی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ پتے سبز ہیں بلکل الحمدللہ ان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے اگر آپ کے جسن کے پتے جو ہیں وہ خوشک ہو رہے ہیں پیلے ہو رہے ہیں زیادہ تو پھر ضرور چیک کرویں ہو سکتا ہے کوئی حملہ نہ ہو جائے بیماری کا تھوڑے بہت تو پیلے ہو جاتے ہیں اوپر سے اس کی تو کوئی پرابلوم نہیں ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ تو موسم کی پیچھے جو موسم گزرا ہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اگر زیادہ پیلے ہو رہے ہیں یا زرد ہو رہے ہیں پتے تو پھر لازمی احتیاط کریں یہ تین اکڑ نس 756 لگایا ہوگا جی اگر کسی دوست کو کسی بھائی کو بیج کے لیے چاہیے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے نس 756 صرف بیج کے لیے اگر کسی کو چاہیے جتنوں بھی چاہیے وہ رابطہ کر کے وہ کروا سکتا ہے اگر وہ اگلے سال لگانے کا راتہ کر رکھتا ہے بھائی تو فصل آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھ لیں الحمدللہ ٹھیک ہے مارچ کا پہلا بگ چل رہا ہے تقریبا ساڑھے چار ماسی اوپر کی یہ فصل ہو گئی ہے یہ فلیٹ ہی لگایا ہوگا ہے بیڈ پہ نہیں ہے دیکھیں ٹھیک ہے بلپ ساہی جو ابھی بن رہا ہے اور الحمدللہ ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر راپتہ کرنا چاہیں تو اس گریب کے مجھے نمبر میں آپ راپتہ کر سکتی ہیں راپتہ کر کے بھی بھکر آ سکتی ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حصہ امان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ زیادہ موسیقی